موسیقی 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 بھی میمبر کے طور پر شامل عدر وزیراعظم شہباز شریف نے انجینئر امیر مقام کو وزارت کشمیر امور گلگت ولکستان کا اضافی چارز دے دیا ماکستان کو تین سال کے لیے آئی ایم ایف پروگرام چاہیے چودہ اپریل کو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے ساتھ واشنگٹن میں مذاکرات ہوں گے وزیر خزانہ محمد اونگزیب نے کہا ہے کہ نئے پروگرام کے خدوخال پر بات کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ ماہ ایکرو ایکنومک سٹیبلیٹی کو برقرار رکھیں گے پی آئی اے کی نشکاری اور ائرپورس کے آؤٹسورسنگ کا کام بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے جو ادارے نقصان میں ہیں ان کی نشکاری کرنا ہوگی ڈسکوز کی پریویٹائزیشن بھی زیر غور ہے عدلیہ کو اہم ایشو سے فراغت ہو تو ایف بی آر کے محصولات توجہ کے مستحق ہیں یہ رقوم عدالتی کا روائی میں سالوں سے فیصلوں کی منتصر ہے سپریم گورٹ میں ایک سو دو عرب ہائی گورٹ میں سات سو بیالیس عرب تابیونلز میں سترہ سو عرب کی کیسز ہیں میں نے کوشش کی کہ پتا چلے یہ سلسلہ کب سے ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ اٹھایا ایف بی آر نے لفٹ نہیں کرائی اسے دفاع خواجہ آسف کا سوشل میڈیا پر بیان لکھا یہ سب ایف بی آر ٹیکس نادہ ہندہ اور عدلیہ کی ملی بھگت سے ہوتا ہے مزاکرات کے ذریعے سیچل کیا جا سکتے ہیں تھوڑی سی مانداری اور وطن سے محبت کی ضرورت ہوگی پاک چین تعاون کو سبوتاج کرنے اور دراد ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی چین پاکستان کی ارد سطح پر حمایت جاری رکھے گا چینی صفارت کھانے کا کہنا ہے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور پاکستانیوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے سپورٹ کرتے رہیں گے وفاقی وزیر داخلہ کی شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سی آئی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات محسن نکمی نے اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا وفاقی وزیر داخلہ کی چین کے سفیر سے بھی ملاقات چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیورٹی کے اقدامات پر تباتلہ خیال کیا گیا محسن نکمی کا کہنا ہے شانگلہ حملے کے اصل ملزیمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے آسیف علی زرداری وفاقی علامت ہے ان کے ہوتے ہوئے اتحادی حکومت اور صوبوں میں اچھا تعلق قائم رہے گا ہمارے پاس آخری چانس ہے دو اور دائے اتحادی اور ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں پیپس پاسی وفاق میں وزارتیں نہ لے کر ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتی وفاقی وزیر اطلاعات اتاورات تارر کی جی این این کے پروگرام ویو پوائنٹ میں گفتگو اپوزیشن کو مل کر کام کرنے کی دعوت بولے نو مائے کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا نو مائے کا زخم بھر جائے تو تحریک انصاف کو احتجاز کی اجازت ملے گی آسادی اظہار رائے کا حق بہت مقدس ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے ایکس بندش کے مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے پیٹی اے رہنما ست کیسر کا وزیراعلا خیبر پختنخواہ کو وفاق سے رابطہ ختم کرنے کا مشورہ بولے یہ مفاہمت نہیں مضاحمت کا وقت ہے وفاقی حکومت نے صوبے کا کوئی مطالبہ نہیں ماننا ہمیں قانون کی بالا دستی کے لیے باہر نکلنا ہوگا ہمیں بہت بڑی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے حقوقی جنگ آخر تک لڑیں گے مزید بولے شہباز شریف دور میں ججوں کو حراسہ کیا گیا دباؤ ڈالا گیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو تحفظ فراہم کرے راوف حسن کہتے ہیں ججز کے خط نے ثابت کر دیا کہ نظام انصاف مفلوج ہو چکا ہے ریاستی اداروں کی ساکھ تباہ ہو گئی مزیراعلا خیبر پختنخواہ علیہ منگنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کبینہ کا اجلاس زم ازلام پولس کو گاڑیوں اور دیگر جدید آلات کی فراہمی کے لیے سکیم کی منظوری سکیم کے تحت زم ازلام پولس کے لیے سات اشاریا سٹھ سٹھ ارب روپے کی لاغت سے گاڑیاں اور جدید آلات خریدے جائیں گے صوبے میں مستحق افراد کو عید پیکج دینے کی بھی منظوری صوبائی اسیملی کے ہر حلقے میں ایک ہزار مستحق افراد کو دس دس ہزار روپے دیے جائیں گے ایران اور پاکستان کے مفاد میں بارٹر تجارتی اور اقتصادی تعلقات فروغ دینے کی ضرورت ہے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے کی وسیع گنجائش موجود ہے صدر مملکت آسف علی زرداری کے ایران کے صفیر ڈاکٹر رزا امیری مقدم سے گفتگو صدر کار دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحقم کرنے کے عظم کا اظہار مشترکہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور ایرانی صفیر بولے صدر آسف علی زرداری کی قیادت میں پاک ایران تعلقات کو نئی تحریک ملے گی فلسطین کے صفیر احمد جواد ربی کی بھی صدر مملکت سے ملاقات غصام اسرائیلی مسالم کے حوالے سے گفتگو آسف زرداری بولے پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا ہر فورم پر آواز بلند کریں گا پاکستان فلسطینی عوام کے لیے خوراک اور عدویات سمیت مزید امداز اس سامان بھیجے گا گلوچستان سے سینٹ انتخابات میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ٹیکنوکریٹ کی نشستیں مسلح الدین کی دستبردار ہونے کے بعد جی ایو آئی کے مولانا عبدالواز سے اور پی 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 کے بلال احمد دا خان بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے صوبائی الیکشن کمیشنر محمد افریدی کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے سینٹ کی تمام تین کیٹھگری کے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ان میں سے ساتھ جنرل دو خواتین اور دو ٹیکنوکریٹ کی نشستیں شامل ہیں افاقی سطح پر اہم نویت کے تباتلے آئی جی اسلام آباد تبدیل ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب سید علی ناصر عزوی کو آئی جی اسلام آباد تائیونات کر دیا گیا اکبر ناصر خان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کی ہدایی سیکرٹری تجارت خورم آگا سیکرٹری داخلہ تائیونات ہو گئے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان کو ایڈیشنل سیکرٹری پاور مقرر کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری